بسم اللہ الرحمن الرحیم ہائی گائز اسلام علیکم آج کی جو ریسپی ہے وہ ہے چکن یخنی پلاو یہ مجھے کسی نے کمنٹ کیا تھا کہ پلیس آپ بچوں کے لئے بتائیں کہ جو بچے کھا سکیں پلاو تو اس میں سپائسیز بلکل نہ ہو اور صرف نمک ہو دی جو بچے پسند کرتے ہیں تو چکن پلاو کی ریسپی کسی نے مانگی تھے اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس میں پلیس آپ آلو بھی ڈال دیں جو بچے شعب سے کھا سکیں تو یہ ریسپی میں ان کے لئے یہ تیار کرنے لگی ہوں تو ایک کپ میں نے چاور لیے وہ میں نے بیوکے رکھ دی ہے اور چکن یہ میں نے وائل کرنے کے لئے یخنی کے لئے رکھ دی ہے اس میں میں نے ایک کنین ڈالا ہے اور نمک ڈالا ہے اس میں اور میں نے کچھ نہیں ڈالا تو یہ یخنی کے لئے میں نے رکھ دی ہے تو یخنی ہماری ہو گئی ہے ایک میں نے انین لیا ہے اس سے کٹنگ کر کے میں نے رکھ دی ہے اور دو میں نے آلو لیا ہے اس کی بھی کٹنگ کر دی ہے یخنی ہے اور چکن ہے چکن کو میں نے سیپٹر کر دی ہے اور تین سے چار چمچ میں نے یوگر لیا ہے اسے اچھی طرح سے میں نے بیٹ کر لیا ہے اور اس میں یوگر میں میں نے دو پنچ میں نے بلیک پیپر ڈالا اور دو سے تین پنچ میں نے نمک ڈالا نمک میں پہلے یخنی میں ڈال چکی آپ اپنے تیز کے حساب سے ڈال لینا اور ون ٹیبر سپون میں اس میں جنجر اینڈ گارلک پیسٹ ڈالوں گی تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں تو کھنیر ہمارا ہو گیا آپ میں اس میں جنجر اینڈ گارلک پیسٹ ڈال دوں گی اور سات میں میں اس میں جو کھنگ کر کے میں نے اینڈو رکھتے ہیں وہ میں اس میں ڈال دوں گی تمہاتر میں نے اس لیے ڈالے کے بچے اپسند نہیں کرتے اس میں تمہاتر تو یہ میں نے یوکر اس لیے ڈالا ہے چاولی بھی سوکت ہو جائیں گے اور بچے کھا بھی لیں گے الوک ہمارے ہاک ہو گئے اب میں اس میں جنجر اینڈ ڈال دوں گی اس میں ہمارے الوک ہو جائیں گے اس میں تیار ہو جائیں گے تو الوک ہمارے ہو گئے اب میں دو کپ اس میں یہ ہمیں ڈال دوں گی ایک کپ ہمارے چاول اور دو کپ تو آلو ہمارے ہو گئے اب میں جو چاول بھیگو کے رکھے تھے وہ میں اس میں ڈال دوں گی تو ماشیلہ چاولوں کو دام آگے یہ دیکھیں ماشیلہ چاول کتنے اچھے بنیں تو میں آپ کو پلیٹنگ کر کے دکھاتی ہوں تو یہ چکن یقنی پلاوک مارا ریڈی ہے پلیس آپ کو میڈی ویڈی اچھی لگے تو اسے لائک کرنا شیئر کرنا سبسکرائب کرنا اور بیل کا بٹن پریس کرنا